پگوان بابا شری چاند مہاراج جی دی جائے اج اسی سنگتانوں بابا شری چاند جی نلز بند تک اور ساکھی دس سن جا رہے ہیں اس ساکھی وچ بابا شری چاند جی نے جو آس پاس سنگتان بیٹھیاں ہوئی آسان اونا نو سہی مارگ اٹھے چلندہ اپ دیس دیتا بابا شری چاند جی نے سنگتانوں سدھ کام کارن سدھ آچرن کارن ہار اک دیسے آتا کارن اتے پون کارن دا اپ دیس دیتا اک دین بابا شری چاند جی ہر دیوار نیرے سمادھی وچ لین بیٹھی ہوئی سان آس پاس سنگتان اکٹھیاں ہونیاں شروع ہو گئیاں اتے بابا شری چاند جی دی آلے دو آلے پیڈ اکٹھا ہو گئی جد بابا شری چاند جی دی سمادھی کھلی تھاں بابا شری چاند جی ساریاں والا دیکھ گے مسکر آئے اتے سنگتانوں کہاں کہ آج اسی توہانوں ایک نمی قتھا سنان جا رہے ہیں بابا شری چاند جی نے کہا کہ جی میں تو آنوں پتا ہے کہ کال جوگ دیس رواد ہوئی ہے اس وچ راجے اپنا کرتاو ویپول جانگے پریسٹا چاری راجے بان جانگے ہار پاس سے ما یادہ بول بالا ہووے گا پاپ کپٹ ود جانگے بےی مانی ود جاوے گی لوکاں ویچ سہی نرنے لیند دی سمرتھا نہیں ہووے گی چوٹھے گواوا نوں سچے مان کے فینس لے کیتے جانگے پیسے لیا کے نرنے کیتے جانگے راجہ بھی پریسٹا چاری ہو جاوے گا اتے جس وال دیکھ کے پراجہ بھی پریسٹا چاری ہو جاوے گی راجہ اپنا کرتاو پل جاوے گا جس نو دیکھ کے پراجہ بھی پریسٹ ہو جاوے گی اتے راجہ پریسٹا چاری ہو کے اپنا جیون بربادکار لبے گا اتے اگلا جنمویں بربادکار لبے گا اسے طرح بابا شری چاند جی نے کتھا دی سرواد کیتی بابا شری چاند جی نے کہا کہ ایک پراتن وارتہ آن دی ہے ایک راجے دے لڑکے نے گریب برامن دی لڑکی نو مکھول کیتا جس نو دیکھ کے برامن بہت زیادہ دکھی ہویا برامن نو سمجھ نہیں آ رہی سی کیوں کس کول فریاد لے کے جاوے کیوں کی اسے راجے دا اوہ پتر سی جس کول فریاد لے کے جانا سی اوہ ہمت کر کے راجے کول پہنچ گیا اتے راجے اگے فریاد کرنا دی کوشش کرنا لگا راجے نے کہا کہ بولو برامن دیوتا جی اسی تو ہٹی کس طرح سے عطا کر سکتے ہیں راجہ بہت دیا لوب یکتی سی ایک اتھا پراتن سمجھ دی ہے جد راجے نے یور پایا تا برامن دے اکھاں وچھو ہنجو آ گئے اتے اوہ ڈردہ ہویا سیم گیا اوہ بولن دی حالت وچھ نہیں سی کیونکہ اس نے پتا سیکھی جے کر اس نے اس دے بیٹے دیکھلا اس دہ دنڈوس نے جرور ملے گا تسی بینا ڈرے اپنی پوری گلدسو برامن نے کہا کہ راجن تو ہڈے بیٹے نے میری پتری نو مکبول کیتا ہے راجہ ہون بہت زیادہ گستے وچھ آ گیا سی اس نے ترنت منتریہ نو کہا کہ اس دے بیٹے نو لے گیاو برامن نے کہا کہ مہاراج جے کر اسین تو ہڈے دربار بھی چہی سرکشت نہیں جے تو ہڈے کاروالے ہی سا نو تانگ کرن گے تا سین فریاد لے کے کس کول جاوانگے راجے نے منتریہ نو کیا کہ بیٹے نو لے گیاو جد منتریہ دوارہ اس دے پتر نو لے اندھا گیا تا اس طرح کرن دا کارن پشیا اس دا بیٹا جو پسی راجے نے بہت زیادہ گصہ آیا راجے نے منتریہ نو کہا کہ اس نو کی سجا دیتی جاوے تا منتریہ نے کہا کہ راجن یہ جے بچہ ہے اس نو معاف کر دیتا جاوے جے کر رک گے تو ہی گلتی کرے گا تا اس نو سجا دیتی جاوے راجے نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا میں پرجا عطیب پروار نو اک سمان سمجھ دا ہاں میں سجا جرور دے مانگا منتریہ نے کہا کہ اک بار اس نو معاف کر دیو راجے نے کہا کہ نہیں اچھی آواز وچھ بولیا کہ نہیں میں معاف نہیں کر سکتا ہون سارے پاسے سناٹہ سا گیا راجے نے کہا کہ جس اکھان دے نال برامن دی لڑکی نو دیکھا ہے اس نے اکھان کٹ دیتیا جان اے دیکھ کے سارے منتری چپ ہو گئے سارے محل وچھ سناٹہ سا گیا کیونکہ راجے نے اپنے پتر دیاں کھان کڈڑن واسطے حکم دیتا سی راجہ ہون کرو دو وچھ منتریہ نو اپنا نرنے سنا چکا سی راجے نے کہا کہ میری واسطے سارے سمان ہاں پھر منتریہ نے اونا دیا گے بینتی کی تھی کی مہاراج گرپا کرو دنڈ وچھ تھوڑی جیس نرمی کرو پر راجے نے کہا کہ میرا نرنے اٹل ہے پھر ہور بھی منتریہ کٹھے ہو گئے اونا دیاں ماتاواں میں آ گئیاں جو رانیا سان مہاراج دیاں اونا رانیا نیویاں کی راجے دے اگے اپنا نرنے بدن دائی کیا راجے نے کہا کہ میرا نرنے اٹل ہے پھر میں اپنے نرنے وچھ کچھ نرمی دکھا سکتا ہاں راجے نے کہا کہ ایک اکھ بیٹے دی کڑ دیتی جاوے ایک میری کڑ دیتی جاوے کیونکہ اے میرا بیٹا ہے اس لئے میں مینگنا گا رہا اس طرح راجے نے کہا کہ میری ایک اکھ کڑ دیتی جاوے ایک بیٹے دی کڑ دیتی جاوے سارے پاس سنٹا سا گیا سی راجے نے اپنا کرتو پوری ایمانداری دے نال نبایا اس طرح باپا سری چند جی نے کہا کہ راجے نے صحیح انصاف کیتا پرانے سمیں وچھ راجہ اتے پرجا دو میں ایک دوسرے دی اجت کر دیسن راجہ اپنی پرجا دی ہر طرح سہتہ کرتا سی راجہ انصاف دا دیوتا ہن دا سی راجے دی پرجا خوشی خوشی رہن دی سی کیونکہ انا نو آس ہون دی سی کی پرجا دی راجہ سہتہ کر دی ہن پر ہن کل جگ سرو ہو چکا ہے ہن راجے تو سہی نرنے دی آس نہیں کیتی جا سک دی تنی آدمی چاہے چوٹھا ہی کیوں نہ ہووے اسنو چوٹھا نہیں سمجھے جاندہ گریب دے تھوڑے جے کسور نو بہت وڈا منیا جاندہ ہے لکھان دی ہیرا فیری کر کے بھی امیر آدمی سچا بنیا رہندا ہے پریسٹا چار واد رہا ہے کیونکہ منتری ہی پریسٹ ہو چکے ہن پگوان جی نے کہا کہ اس ساکھیتوں ساننو سکھنا چاہیدہ ہے کہ گوگریب دی رکھیا کرنی چاہیدی ہے جس راجے نے لوکان دی سہتہ کیتی ہے اس تا نام دنیا وچھ امر ہو جاندہ ہے اپنا لوک پر لوک صدار لیندہ ہے اسے ترہاں ایشوردہ سمرن کر کے اپنے جیون نو اچھا کیتا جا سکتا ہے اتحاس وچھ انا دے نام ہی امر ہندے ہن جنہ نے لوکان دی سہتہ کیتی ہے ترو ورگے پگتان دا نام امر ہو جاندہ ہے بابا شریف چند جی نے کہا کہ پگتو اس سے طرح ہر اکدی سہتہ کرو سہتہ کر کے ہی لوگ پر لوگ سفل ہو سکتا ہے ہون کال جو گوچوی جے کر تسی سہی کم کرو گے تا اس تحفال تانو بہت جلدی ملے گا جے کر کوئی گلت کم کردہ ہے تا اس تحفال بھی اس نو بہت جلدی ملدہ ہے اس کتھا تو اس پسٹ ہو چکا ہے کہ جے کر کوئی راجہ اپنی پراجادی سہتہ کردہ ہے تا پراجا بھی اس دن نرنے ہوتے چل دی ہے پر کال جو گوچو سارے پرسٹ ہو چکے ہیں جو آدمی کال جو گدے پرواب تو بچ کے پربودہ سمرن کردہ ہے اس دن لوگ پر لوگ سفل ہو جاندہ ہے جو ویقتی اپنی آتما دی آواج سن کے اتے پرما آتما دے نور نو سمجھ کے لوکان دی سہتہ کردہ ہے یاترہ کردہ ہے چنگے کم کردہ ہے لوکانوں ہر پرکار دی سے حیطہ کردہ ہے اس دا جیون سفل ہو جاندہ ہے اسے طرح بابا شریع چاند جی نے سنگتانوں کہا کی پربودہ سمرن کرو اتے ہر اکدی سے حیطہ کرو اسے طرح بابا شریع چاند جی نے کتھا دی سماپتی کیتی بولو بھگوان بابا شریع چاند مہا راج جی دی جائے